انہیں نامانکن کی پرکریہ شروع ہو چک گیا ہے کانگریس کے لسٹ اب تک جاری نہیں ہوئی ہے لیکن مانا ہے جارہا ہے کہ دلی سے ساتھ امیدواروں کی سوچی آج جاری ہو سکتی ہے کانگریس نے اپ چناف کو لے کر انڈی گھٹ بندن سے انکار کر دیا ہے یعنی کانگریس راجستان کی ساتھ سیٹوں پر اکیلے چناف لڑے گی کل جائپور میں پی سی سی وارڈ روم میں بیٹھا گئی بیٹھک کے بعد گوونسی ڈوٹاسرہ نے کہا کہ کانگریس سبھی ساتھ سیٹوں پر اکیلے اپنے دم پر چناف لڑے گی کسی کے ساتھ گھٹ بندن کی آوشکتہ نہیں بتائی گئی انڈی گھٹ بندن کا معاملہ کے اندر اس طرح پر ہے راجستان کی اپ چناف میں نہیں ہے یہ کہا گیا ہے گوونسی ڈوٹاسرہ دوارہ ڈوٹاسرہ پردیش اددکشن کانگریس پارٹی کے اور اس بیٹھک میں موجود تھے جس میں یہ تیہ کیا گیا کہ گھٹ بندن کی آوشکتہ کانگریس کو نہیں ہے بعد میں میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے ڈوٹاسرہ نے یہ بیان دیا حالانکہ ڈوٹاسرہ نے یہ بھی کہا کہ انتم فیصلہ آلہ کمان کرے گا نوانکن کرنے کی انتم تاریخ پچیس اکٹوبر ہے لہٰذا جلد ہی فائنل نام سامنے آ سکتے ہیں ادھر چناوی رنیتی بوت منیجمنٹ اور چناف پرچار اویان کو لے کر کے بھی کل شام ہوئی بیٹھک میں گہن چرچہ ہوئی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں پردیش ردیش گوون سنگھ ڈوٹاسرہ کے ساتھ سکجندر سنگھ رندہوہ تیکا رامجولی جو کی نیتہ وپکش ہیں تو تمام کانگریس راجستان ایکائی کے جو بڑے نیتہ ہیں ان کی موجود کی اس میں رہی مان آئی جا رہا ہے کہ پردیش کانگریس کمیٹی نے سوی ساتھ سیٹوں پر امیدواروں کے نام لگ بک تیہ کر لیا اور دلی فائل بھیج دی گئی ہے جس پہ آخری جو جسے کہیں کی مہر جو ہے وہ لگے گی دلی آلہ کمان کی طرف سے اب دلی سالہ کمان کی مہر لگنے کے بعد وہاں سے پرتیاشیوں کی سوچی جاری کر دی جائے گی آج یا کل میں پرتیاشیوں کی سوچی جاری ہو سکتی ہے پردیش میں اپنے دم پر کانگریس پارٹی یہ افچناپ لڑے گی ساتھوں سیٹوں پر امیدوار اتھارے گی ایسا راجستان کی کانگریس ہی کائی نے تیہ کیا ہے دلی کی طرف سے کیا کچھ آئے گا وہ پتہ لے گا